اسلام علیکم ناظرین پروگرام سچی بات و دس کے نیازی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ معظم علی ناظرین ملک کو درپیش چیلنجز معاشی اور سماجی مسائل پر بات کرنے کے لئے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سینئر چیف ایڈیٹر اوز ناؤ پاکستان سینئر اینلسٹ سردار خان نیازی صاحب اسلام علیکم سیر ناظرین ملک میں موجودہ جو پیشرفت ہوئی ہے سوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں آج ایک ایمپورٹنٹ پریس کانفرنس کی گئی ڈی جائے ایس پی آر کی جانب سے اور کافی ایمپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائلائٹ کیا گیا ان کے طرف سے جو ملٹری پرفارمنس رہی ہے آج کے دور میں اور جو دہشتگردی سے نمٹنے کے لئے پاک فوج کے قربانیاں ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے قوم کو آگاہ کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ سوشل میڈیا پر جو انٹی ملٹری پروپاگینڈا جاری ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے سوشل میڈیا پر جاری مہم کے اندر کون سے اناثر ایسے موجود ہیں جو پاک فوج یا سٹیٹ کو نقصان پہنچانے والے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کلیر کیا کہ پاک فوج اور سیاست کے درمیان ایس سچ اس طرح کا کوئی راستہ نہیں ہے جس کو سوشل میڈیا پر نیگٹیولی پورٹرے کیا جاتا ہے اس حوالے پروگرام میں بات کریں گے خان صاحب سے اس کے علاوہ جو کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے چونکہ سیاستی اور عدالتی معاملات ایک تضاد کا شکار ہیں جو فیڈل گورنمنٹ ہے اور جو سپریم کورٹرز کے درمیان جاری تضاد کا سلیوشن اور جو چیف آرمین سٹاف ہیں ان کا دورہ چین ہے اس حوالے سے مختلف اپ ڈیٹس آج پروگرام میں شامل کریں گے خان صاحب کی جانب بڑھیں گے خان صاحب جو امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی سپی آر کی جانب سے انہوں نے ایک تو جو پاک فوج کی قربانیاں ہے اور جو پاک فوج کی پرفیمنس رہی ہے اس پر نظر ثانی کی ہے اس سے آگاہ کیا ہے قوم کو اس کے علاوہ انہوں نے بھارت کو بھی جواب دیا اور یہ خصوصاً بتایا ہے کہ پاک فوج ہمہ تن وقت بھارت سے لڑنے کے لیے تیار ہے اور ہم جوابی کارروائی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تاکہ الیٹ رکھا جائے بھارت کو کہ آپ کوئی ایسی غلط ہی نہ کریں اور خان صاحب جو تیسری امپورٹن چیز ہے آپ بھی بہت بھی آگاہ ہے انہوں نے جو آج سوشل میڈیا پر جاری پروپاگینڈے کے حوالے سے بات کی ہے تو اس پریس کانفرنس کو خان صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور جو سوشل میڈیا ہے اس پر واقعتاً کیا ایسا انفلوینس ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے ہماری سٹیٹ کو یا ملٹری کو دیکھو نا سوشل میڈیا کی خبروں پہ جائے نا تو وہ تو بہت کچھ آتا ہے جی اور اس پہ جانا نہیں چاہیے اور اوائیڈ کرنا چاہیے جو ہمارے لوگ ڈالتے ہیں اگر کوئی افیکٹیو لوگ ڈالتے ہیں تو سوشل میڈیا کی خبروں سے اوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کیونکہ واجب پاکستان کو انوالو کرنا اور سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں دینا زیادتی کی بات ہے اور جہاں تک ان کا بات کرنے کا انہوں نے سی پیک کے بار میں بات کی انہوں نے فوج کی قربانیاں اور دہشتگردی کے خلاف جو فوج نے قربانیاں دیں اس پہ بات کی اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ فوج کا کوئی سیاست سے عمل دخل نہیں ہے ان کی پاسداری ہونی چاہیے یہ بھی انہوں نے بتایا پڑی اچھی بات کی گوڑ بات کی کہ اصل طاقت جو ہے وہ ہے اس کے پاس آہ عوام کے پاس عوام کے پاس تو وہ اچھی کمپریہنسیو گفتگو تھی اور میرا خیال ہے اس میں اشتیاق گوندل صاحب بھی تھے اشتیاق گوندل صاحب کو ہم جوائن کریں گے پروگرام میں خان صاحب آگے اب بھی ہمیں جوائن کیا ہے فیصل چودری صاحب میں جی 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 ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو ناظرین فواد چودری نے بھی آج خان صاحب بیان دیا کہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے خلاف مہیم بنانا ریپبلک ہونے کے ایک مثال ہے اور اس سوال اس پر ویلکم فیصل چودری صاحب جی خان صاحب فیصل صاحب سلام علیکم چانون صاحب آپ خریہ سے ہیں جی شکریہ فیصل صاحب بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور عدالتوں کو تو مذاق بنا دیا گیا ہے کہ ان کی کبھی آڈیو لیک ہے کبھی گھر والوں کی بہت ریکارڈ کر لیتے ہیں اور یہ قانون اور کاوی بلکہ مذاق ہے جب عدالتوں کا مذاق ہوتا ہے تو قانون آٹومیٹیکلی مذاق بن جاتا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں ان معاملات کو میرے خیال میں خزان صاحب پر ایک ہنسا مورگنائز مہم ہے کچھ ایسے انعاصر کی طرف سے یا کچھ ایسے حکومتی پارٹیوں کی طرف سے کہ وہ جس کو دباؤ بلانا چاہتے ہیں اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ان کو دباؤ بلا کے اپنے مرضی کے پیسے نکرانا چاہتے ہیں نظریہ ضرورت کرتا ہے اور یہ جو آڈیو لیکس نکلیں ہیں اس کے جتے بھی مضمت کی جائے کام پر اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے فائیو جیسے صاحب کی سبراہی میں بننا چاہیے کیونکہ وہ خود بھی اس سے متاہتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں ان کی سبراہی میں جوڈیشل کمیشن بنے دیکھے کہ یہ کس نے کی ہیں کون سے وہ اپراد ہیں جو بھی اس معاملے میں مطلبس ہیں اور ان کو لیک کرنا اگر سے گھر والوں کی بات کرنا اس سے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس سے تو ہر شخص جو ہے وہ اس کا شکار بھی بن سکتا ہے بنایا بھی جا سکتا ہے اور اس طرح سے لیکن کہ وہ ریکارڈ کرنا تو جرم تو ہے نا قانونان تو جرم ہے لیکلی طور پہ تو پاکستان کے قانون کے مطابق تو ہائی کورٹ کے جیس کی جازت کے بہر پون نہیں کیا جا سکتا اور اگر کیا جا سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ کی آپ بات تو کر رہے ہیں نوٹس کی بات کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے اور بات کو تو کوئی وزن نہیں دیا جا رہا نا بالکل ہی کیونکہ سپریم کورٹ تو جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیے کہ نائٹی ڈیز میں الیکشن ہو چودہ مائی کو الیکشن ہو وہ بھی نہیں ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی سپریم کورٹ کی باتوں کو تو وزن نہیں دیا جا رہا نا تو پھر آئین اور قانون کی بات تو کوئی نیا نہ ہو چاہی جو مرضی پیس کانفرنس کرتا پر ہے جب تک عملی اتماعات نہیں ہوئی ہے جب تک لوگوں کو یہ پاور نہیں کرا جائے گا کہ آپ کے آئین جو ہے جس میں آپ ہاں ہمارے ساروں کے حقوق محبوب ہیں اس میں عمل ہو رہا ہے باقی باتیں ہیں باتوں پر کوئی کرغن تو ہے نہیں جو جس کا کری جائے آپ وہ لیگل ایکسپارٹ ہیں اور بڑا چیزوں کو سمجھتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹوئنٹی سیون سکورون نے ڈیٹ دی ہوئی ہے اور اگر فار اگزیمپل وہ ادھر سے تو کوئی پیشرفت نظر نہیں آتی کہ وہ جس طرح سپریم کورٹ کہتی ہے جس طرح بندیال صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں مذاکرات کی تو کوئی بات نہ ہو سکتی ہے نہ ہوتے نظر آتے ہیں باتیں صرف ہو سکتی ہیں عمل اس پہ ہونا بڑا مشکل ہے تو کل سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نے کہا کہ میں نتائے جگہ کیونکہ نائنٹی ڈیز میں جو چودہ مائی کے الیکشن پہ اس پہ تو فانڈز انہوں نے اسمبلی نے ریجیکٹ کر دیئے سب کچھ ہو گیا اور وہ تو نہیں ہونے جا رہا ہے تو جب نہیں ہونے جا رہا ہے تو چیف جسٹس کیا کر سکتا ہے گورنمنٹ کے خلاف یہ وہ تو پھر اگر چانونی طور پر بات لیگلی طور پر ان کے پاس کوئی گولی ہے ان کے پاس بندے تو ہوتے نہیں ہیں کہ وہ اپنی پورٹ سے کے کڑے ہیں تو جو آئین کہتا ہے ججز تو وہ کہہ رہے ہیں اور یہ پارلیمنٹ میں ریجیکٹ اگر ہو گیا ہے تو پھر یہ حکومت کو تو اعتماد وہ پڑنا پڑے گا میرا خیال میں صدر پاکستان کو دیر نہیں کرنی چاہیے اور وزیراعظم کو کہنا چاہیے کہ بھئی آپ منی پل کیوں کہ ایسٹ ہو گیا لہذا آپ اعتماد کا ووٹ نے ورنہ تو تو صور یہ ہی کیا جاتا ہے کہ حکومت اپنی ایکسریٹ ہو چکی ہے نہیں تو اعتماد کا جو ووٹ لے گا فیصل صاحب تو یہ جو اسمبلی اس کے پاس موجود ہے اس سے تو میرا خیال ہے وہ کل لینا چاہ رہا ہے اعتماد کا ووٹ نہیں وہ بھاگ گیا نہیں لینا چاہ رہا ہے بات یہ ہے کہ وہ لینا چاہے تو اپنے ایکسریٹ ثابت کریں مانی بل ریجیکٹ ہونا معمولی بات نہیں ہوتی مانی بل کا جو آئین کے مطابق مانی بل کا ریجیکٹ ہونا کا مطلب ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اپنی ایکسریٹ کو پیٹھیں اور جب عزدی ایکسریٹ نہ ہو تو پھر آئین اور جمہوریت کے حصولوں کے مطابق نہیں اس پہ تو پھر سپریم کورٹ اسمبلی ڈیزالو کر سکتی ہے موجودہ جو ہے سپریم کورٹ نہیں ڈیزالو کر سکتی ہے صدر پاکستان ڈیزالو کر سکتے ہیں انہی کا کام ہے اور انہی کی پاور سے آئین کے مطابق وہ اپنی پاور سے استعمال کریں اگر وہ اعتماد کا ووٹ لیٹھیں نہیں لے سکتے تو پھر تو یہ مزیراعظم نرائے نہیں نہیں اعتماد کا ووٹ جو موجود اسمبلی ہے یا تاریخ انصاف کے لوگ جو چلے گئے ہیں یا مقصود جو موجودہ اسمبلی ہے اس نے دینا ہے اعتماد کا ووٹ میں صدر جو موجودہ اسمبلی ہے جس دیکھیں اسمبلی میں پارلیمنٹ میں اکثریت ہوتی ہے اکثریت ہوتی ہے جو اکثریت کی بنیاد پہ ہی آپ مزیراعظم لگاتے ہیں اگر اکثریت نہیں ہوگی تو اکثریت نہیں ہوگی تو اکثریت تو نہیں رہ سکتے اور اس کے لئے ایک سو بہتر کا فکر چاہیے تو وہ اگر منی بل ان کا ریجٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر باقی اکھومت کوئی بل پارلیمنٹ پہ بھیج رہی اور وہ پاس نہیں ہو رہا منی بل تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اکھومت کے باقی اکثریت نہیں ہوگی ورنہ تو اس کا بل تھو ہو جاتا نہیں میں اعتماد کے ووٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اعتماد نہیں وہ تو منی بل انہوں نے خود ریجیکٹ کرایا ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے خود ریجیکٹ کرایا ہے تو پھر گھر کے آئے ایسا پھر اس طرح سے آپ کو کانون جاتے کی تاہت اکھومت چلتی ہے ایسے تھوڑی چلتی اپنا آپ آئین کے ساتھ بیٹھ کے ساتھیں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کل وہ اعتماد کا ووٹ لے رہا ہے شباہ شریف وہ لے گا لے لیں پھر اچھی بات لیں اپنی اکثریت تو ثابت کریں اکثریت اکثریت تو جو موجود ہیں لوگ اس کے پاس ہیں اس میں تو میرا خیال ہے جب میں نہیں بل تو جو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس نے خود انہوں نے ریجیکٹ کرایا ہے سر اگر وہ اس کے کرایا ہے تو اس کے پر نتائج ہوتا ہے اور ان کے مطابق قانون کے باتے تو آئین کو مانے گے تو مانے مان لیں گے نہیں تو پھر ساری پھر تو آپ کہیں کہ آئین نہیں ہے تو مرشلہ لگا ہوا ہے اور سر ویلین ڈیٹیٹر ہے شباہ شریف پھر جمہوری حکومت تو نہیں ہے پھر تو ہمیں اس کو جمہوری حکومت ہی کہنا چاہیے اگر آئین کو نہیں مانتے آئین پر ہمار نہیں کرتے تو جمہوری حکومت تو نہیں ہے پھر آئینی حکومت تو نہ ہوئی پھر تو یہ ایک غیر جو جمہوریت جسے کہتے ہیں civil martial administrator یہ جیسے وٹو نا گیٹ یہ تو پھر ویسے ہیں تو یہ جو ہے نا میرا کہلے پھر اعتماد کا ووٹ لے لے تو ایک راستہ تو اس کا کھل جائے گا بقایا دوسرا الیکشن نہیں کرا رہا ہے اس پہ سپریم کورٹ ایکشن لے لگی وہ تو ایکشن سپریم کورٹ لے لگی لیکن سپریم کورٹ کے تین جیسے وہ فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ تو قوم کے لیے دیا ہے آئیں کے لیے دیا ہے تو قوم اور ہم وکیلوں کا بھی کام ہے ان کے ساتھ تو کھڑے ہو نا وہ تو آپ وکیل بھی بھٹ چکے ہیں ججز بھی بھٹ چکے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں بھٹ چکے وکیلوں نے باکسان باکسر کو مسترد کیا بلکل لوگوں نے ان کے ساتھ آئیں وکیل وہ آئیں کے ساتھ کھڑے ہو نہیں کچھ لوگ کچھ لوگ باکالی بیڑے ہوتی ہیں وہاں جلہ ہوتی ہیں آپ کی صافت میں نہیں چلو دیکھتے ہیں فیصل صاحب کیا آپ پرسوں کرتی ہے کوٹ اور کیا اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر اس فیصلے پہ یہ عمل کرتے ہیں کہ نائنٹی ڈیٹس تو پورے ہونے والے ہیں الیکشن تو نہیں کرانا جا رہے ہیں بلکل اس طرح سے تو کوئی بھی اکومت کہہ کہ میں اچھا ایکشن نہیں کراتا لیکن حالات بڑے خراب ہیں معاملات بڑے پیچیدہ ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے لیکن در وہ حالات تو خراب ہیں لیکن جو حالات کو ٹھیک کرنے والے وہ بھی تو کوئی سوچیں صرف باتوں سے تو کچھ نہیں وہ تو آج جو فوج کو انوال کرتا ہے سوچل میڈیا جاگے پیچھے تو آج ڈی جی آئیس پی آر کی بڑی لمبی فوج کو کوئی دعاو نہیں کرتا فوج کو بھی اپنا یہ ہمیں ماننا پڑے گا بہت ساری جگہ پر اوپر دوئین گھتیت پر نورمت ہوتی ہے یہی قوم فوج کے ساتھ 65 میں جس طرح سے کھڑی جس طرح سے کھڑی قوم نے فوج کو بہت عزیز رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے ایک کمزور فوج کمزور پاکستان کا ہوتی ہے مضبوط فوج ہی مضبوط اور قوم کے ساتھ فوج جو ہے ہمیشہ وہ قوم کی بیکنگ پہ ہوتی اور جو قوم نے فوج کو ہمیشہ بہت عزت آنر کیا ہے یہ سوشل میڈیا جو اس پہ پریشان ہونے والی بہت سی بات ہے اسی کو نہیں ہونا چاہیے تینک جو فیصل صاحب تینک جو ویری مچ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں وقفے سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی فیصل چودری صاحب سے اور دیگر سیاسی عدالتی معاملات پر بات ہوئی خان صاحب کی آگے بڑھیں گے ہمیں اس وقت جوائن کے جنرل ٹائرڈ مہین الدین حیتر صاحب نے اور اس کے ساتھ ساتھ نمائندہ روز نیوز ہشتہ گوندل صاحب ہمارے صاحب موجود ہے ڈی جائے سپیر کی امپورٹنٹ جو آج پرس کانفرنس کی گئی اس حوالے سے بھی ناظرین ڈسکشن ہوگی جی خان صاحب جنرل صاحب موجود ہے جنرل صاحب سلام علیکم جنرل صاحب کیسے ہیں آپ حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے معاملات بڑے گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں سیونٹی فائیو جیئر سے اس طرح کے حالات نہیں ہوئے جو آج کل ہیں اور ہر بات میں فوج کو بھی انوالو کیا جاتا ہے پھر کیوں کیا جاتا ہے یہ بھی ریزن نہیں پتا کہ فوج کو تو کیونکہ فوج اگر مضبوط ہے تو پاکستان کی مضبوطی ہے پھر اس کے بعد دوسرا سلسلہ جیئے ہے کہ پولٹیکل لوگوں کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ملک کا بڑا گرک کر دی ہے سیاسی چورن بیچتے بیچتے سندھ والے آپ نہ بیچ رہے ہیں عمران خان اپنی فضول باتوں میں لگا ہوئے ہیں اور گورنمنٹ نون لیگ جو ہے نا اپنے آپ کو بچا رہی ہے تو کیا حالات ملکی حالات پہ آپ کا کیا تفسر ہے یہ ملکی حالات تسلیب بخش ہرگز ہرگز بھی نہیں ہے اور پاکستان کو بہت سارے بورانوں کا سامنا ہے کچھ کچھ آئینی بوران بھی ہے معاشی بوران بھی ہے سیاسی بوران بھی ہے اور سوشل بوران بھی ہے کوئی ڈائلاغ کی فضاء نہیں ہے کوئی افہام و تفعیم کی فضاء نہیں ہے ہر کوئی اپنی ڈفلی اور اپنی ڈیڈیڈ کی بسید بنا رہا ہے اور پاکستان کے مفاد کا جس طرح لوگوں کو خیال کرنا چاہیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ نظر نہیں آرہا ادھوئی کیسے ممکن ہے جب دیکھیں کہ پاکستان اتنی مشکل میں گھرا ہوا ہے تو کیوں نہیں سر دوڑ کے بیٹھ سکتے اور تاکہ اگر کوئی اس میں ڈیالاغ میں شریک نہیں ہوتا اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے تو وہ بھی عوام کے سامنے جائے گا کہ بھئی کون آدمی ہے جو اس بات کو آگے نہیں چلا رہا اب بات یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں الیکشن جو ہیں وہ ایک اچھا حل ہوں گے جس کے اندر ایک مضبوط سیاسی مطلب حکومت آ جائے گی اور وہ مضبوط فیصل کر سکے گی جس سے معیشت کی بھی اچھا حصہ پڑے گا ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ تمام اداروں کے اوپر بہت غلط قسم کے حملے ہو رہے ہیں بہت غلط قسم کے کمنٹس دیے جا رہے ہیں اور کسی اداری کی عزت جو ہے وہ اب ملک میں اس کو خراب کر دیا گیا فوج ایک ایسا ادارہ تھا جس کے اوپر قوم کو اعتماد رہا ہے اور ہے ابھی بھی کافی حد تک حالکہ اس اعتماد کو خراب کرنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے اور یہ کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے کی جا رہی ہے کی جا بھی رہی ہے اور کی گئی ہے اور باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے اندر اپنے حصہ ڈال رہے ہیں نیگٹیو وے میں یہ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب تک فوج اور عوام کا رشتہ مضبوط ہے پاکستانی فوج مضبوط ہے اس کا مرال اچھا ہے تو انشاءاللہ تعالی ملک کی ازادی پر اور ملک کی ویل فیر پر کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں پچھا جا سکتا لیکن اگر ہم عدالتوں کے اوپر جوڈیشری کے اوپر فوج کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر سب ہی اداروں پر اعتماد کھو دیں گے خود ان کو بے توقیر ہم کر دیں گے اپنے کمنٹس کے ذریعے سے اور باعتماد لا پر ہوئے والے کیرلس ٹیپ کے کمنٹس کے ذریعے سے تو یہ سب سے بڑی ملک کے ساتھ دشمنی ہے نقصان ہے اس کے اندر میں انتہا کسی پر اعتماد ہی جائے گے کون اس ملک کو سنبھالے گا لیکن یہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنرل صاحب سیاسی پارٹیاں کٹھا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں یعنی ایون دین کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی جس پارٹی کے خلاف ہو تو وہ اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس حالات میں مجھے تو کوئی کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ جو چیز سلجھا سکے اگر سپریم کورٹ بھی ہم فیصلہ دیتی ہے ستائیس کو یعنی اگر منی بل جس طرح ریجیکٹ ہوا کیوں ریجیکٹ ہوا پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ پرائیم منسٹر کو لینا پڑتا ہے وہ نہیں لیتا یا لیتا ہے کچھ سپریم کورٹ نے کہا کہ میں جو ہے نہ سپریم کورٹ غیر معمولی فیصلہ بھی کر سکتی ہے اور وہ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو فیصلے کو ہو سکتا ہے مانے ہی نہیں مجھے تو حالات یہ لگتے ہیں کہ شاید موجودہ حکومت مانے ہی نہیں وہ بہت بدقسمت سے کی بات ہوگی کہ اگر کورٹ کے فیصلے نہ مانے جائیں تو اس سے تو ملک میں انتشار اور پنار کی پھیلے گی تو بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کوئی تو ان کو بٹھائے سعاد الحق صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں ایک فارمولا انہوں نے دیا ہے ایک شاید حاکان اباسی صاحب نے فارمولا دیا ہے کہ اس ملک میں یہ سیاسی لیڈران اور فوج جو ہے وہ سیاست میں نہیں انوالو ہونا چاہتی لیکن وہ ڈیالاگ کو فسیلیٹیٹ کر سکتی ہے ابھی بھی فوج کی بات سننے کو لوگ تیار ہو جائیں گے اور اسی طرح چیف دستی صاحب بھی اپنا دباؤ اور اثر ڈالیں اور سپریم کورٹ کے فیضوں سے باہر تو اس کے بات کو بھی کیا سکتی ہے ایک ایسا حل نکل آئے کہ ایک پورے ملک میں ایک وقت میں الیکشن ہو اور اس کی کوئی ڈیٹ ہے جس پہ سب پارٹیاں متفق ہو جائیں جو کہ جولائی اور ستمبر کے درمیان اکتوبر کے درمیان کوئی ڈیٹ مناسب ہو سکتی ہے پیسے بیسے سب نکل آئیں گے موجود ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ ایسے حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں کہ حالات گمبیر ہیں اور لاڈ آڈر ٹھیک نہیں ہے اور الیکشن کے لیے مناسب بخت نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کا شکر ہے فوج بھی اپنا آپریشنز بھی کر رہی ہے سی ٹی ڈی کے تھرو انٹرلینز بیس آپریشنز جیسے گردوں خلاب وہ چلتے رہیں گے چھوٹے موٹے کوئی بہت بڑا کاروائی جس طرح پہلے سوات میں کی گئی تھی یا نوک بزیستان میں ایسی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تو یہ کہنا کہ صورتحال ایسی ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ میرے خاص سے کوئی ایسی جنرل صاحب یہ تو یہ تو بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ تو ایک آئیڈیل اور بہت اچھی بات ہے اور کہ الیکشن ایک وقت میں ہوں صبح اسمبلی کے علیہ دہ نہ ہوں قوم اسمبلی کے علیہ دہ نہ ہوں ایک وقت میں ہوں اخراجات بھی کم ہوں گے وقت بھی قوم کا کم ضائع ہوگا اور بہتر طریقے سے کنٹرول بھی کیا جا سکے گا منیج بھی کیا جا سکے گا اب اس کی صورتحال جے ہے کہ وہ یہ بھی صورتحال بڑی پریکٹیکل ہے کہ اگر وہ یہ ڈیڑھ دو مہینہ چودہ مہین سے آگے بڑھ جائیں اور وہ پھر ڈیڑھ دو مہینہ پیچھے آ جائیں جولائی میں اگست میں اور پھر وہ سپریم کورٹ کو کیسے ریویو کریں گے یا کیسے تو یہ راستہ تو تب ہو سکتا ہے نا یہ راستہ تو بہت اچھا ہے جو ہم اور آپ کو افتگو کر رہے ہیں لیکن یہ راستہ ساری پارٹیاں اختیار کرنے کی کوشش کریں تو دیکھیں سپریم کورٹ نے اپنی ہیرنگ کے دوران کہا کہ ہم محلت دے رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں بیٹھ کر الیکشن کی کسی ایک ڈیٹ پر اور ایک اس کے اوپر متفق ہو جائیں کیٹیگر گورنمنٹ بارہ برانے پر تو انہیں موقع دیا ہے انگریج کیا ہے انہیں کا ہم سے فیصلے کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ عدالت سے فیصلے ایسے نہ کرا ہے یہ سیاسی فیصلے ہیں سیاسی لوگ کریں یا پھر سیاسی لوگ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم جی جب سیاسی ہوتا ہے نکال سکتے ہیں اور مارشلہ یہ نہیں کر سکتا اور فرانہ ہو جاتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں تو اب کر کے دکھائیں جب ملک ایک کریسز میں ہے تو ان کا امتحان ہے سب یہ تیاتی پارٹیوں کا لیکن وہ تو وہ تو اس قسم کے امتحان میں ہمیشہ یہ پارٹیاں فیل ہوتی آئی ہیں جب فیل ہوں گی تو ظاہر ہے کہ کوئی اس ویکیوم کو کوئی اور فیل کرے گا پھر تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کیونکہ ملک کا کاروبار تو چلانا ہے ملک کو تو سمالنا ہے ملک کی معیشہ ٹھیک کرنی ہے لان اوڈر ٹھیک کرنا ہے آئین پر بھی چلنا ہے آئین کی وقت بھی باہر رکھنی ہے لیکن جنرل صاحب یہ جو ہے علاقہ رہے کہ یہ ہو جائے ہماری اور آپ کی خواہش پوری ہو کہ یہ پارٹیاں آپ اس میں کو فیصلہ کر دیں جس میں سپریم کورٹ کی بھی فیس سیونگ ہو جائے اور معاملات جو ہے بہتری کی طرف چل پڑے ہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح جو پارٹیاں آپ اس میں بیٹھ جائیں گی اور جو ہوگا جو کوئی سٹیم فیصلہ ہی ہوگا اور دوسری چیز ہے کہ جہاں دیکھیں نا آج پریس کانفرنس پر کرنی پڑی ڈی جی آئی اس پی آر کو آپ نے سنی ہوگی جی ہاں سنی ہے پریس کانفرنس چیزیں چیزیں اس کے پانچ میں نے دیکھیں سنے جی چیزیں چیزیں پانچ جو نے کہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ بولنا ہے قومی فوج ہے نمبر ایک نمبر دو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی سیاسی پارٹی حکومت میں ہے یہ فوج کا آئینی فرض ہے کہ اس حکومت سے کاؤپریٹ کرے اس کو سپورٹ کرے اور وہ کہتے ہیں فوج میں ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم کسی پارٹی کی طرف لیننگ ہماری ہو یا ہم کسی کی طرف جگاؤ جو ہے نظر آئے یہ اندویجن معاملہ اور ہے لوگوں کے ذاتی رائے کو یہ ووٹ کسی کو ڈالنا چاہتے تو فوج اس کو نہیں روکتی ہے یہ بات انہوں نے کہی ہے اور تیسری بات چوتھی بات جو امپورٹنٹ کہی ہے انہوں نے یہ کہی ہے کہ فوج کے خلاف اور باقی مختلف خلاف یہ غیر ضروری زہریلہ پرپیگنڈا نہ کیا جائے اپنے ہی فوج کے درمیان میں اور عوام کے درمیان میں خلیج کو جو ہے نہ اس طرح گہرہ کیا جائے یہ بہت نقصان دیم ملک کے لیے ثابت ہوگا زہر قاتل ہوگا یہ یہ نہ کریں آسا کام جو لوگ بہت سے بہت لوس ٹائپ کے کمنٹ دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے آدمی بہت مجھ سے بڑی بڑی باتیں نکال رہے ہیں کسی کو بول رہا ہے کمانڈ ٹیپ کو ایڈرس کر کے کہ جواب دو کوئی کچھ بول رہا ہے بہت مناسب نہیں ہے مناسب صحیح نہیں اچھا جنرل صاحب یہ جو ایک ایشو چال نکلا ہے کہ آر ڈیو لیکس کے بارے میں آج جو ساکم نصار صاحب بھی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو وہ یہ بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے اور کہ کوئی بندہ کسی سے ٹیلی فون پہ بات ہی نہیں کر سکتا دیکھئے اب فرانزک تو اس کا ہوا نہیں ہے اور پتہ نہیں یہ باتیں جو اس طرح پھیلائی جاتی ہیں کتنی میں سچائی ہوتی ہے لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سازشوں پر زیادہ زور ہیں معاملے سلجھانے پر افعام و تفہیم پر کانفرنس بیلڈنگ میجرز پر جو ہے دھیان نہیں ہے ایک دوسرے کو زلیل کرنا نیچے دکھانا اس کے خلاف سازشے کرنا ٹیلی فون ٹیپ کرنا ویڈیو لیکس کو نکالنا جو کافی جمع کی ہوئی ہے خاص موقع پر یہ تو کوئی سیاست نہیں ہے بھائی یہ تو کوئی سیاست نہیں ہے یہ تو ملک کو کوئی آگر لے جانے کا جو ہے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے اخلاق سے گر ہوئی باتیں ہیں ساری مقصد ہے کہ کوئی بندہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا اس کو کون سا رنگ دے دیا جائے اور سوشل میڈیا پر چڑھا دی جائے یہ کچھ ہو رہا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے جو غلط ہے اصل میں ہمارے لیبل لاؤس جو ہیں حتیٰ کے عزت کے وہ بہت کمزور ہیں یہاں لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی حضروائی اچھے اچھے شریف لوگوں کی پگڑی بھی اچھال دی جاتی ہے اگر اس کے اوپر کوئی مضبوط ایکشن لیں تو پھر ان لوگوں کے یہ جو ہے کاروائی جو کرتے ہیں یہ غیر زمدانہ اس پر کافی کم ہی آسکتی ہے جی جنرل صاحب جو معاشیت کو کیسے دیکھتے ہیں اس کا بہت برا حال ہے اس ٹیم اتنا برا حال پہلے پچھتر سال میں نہیں دیکھا آپ جس طرح معاشی زندگی جا رہی ہے کراچی پتہ نہیں آپ بیٹھے ہیں آپ وہاں کے حالات کیا ہیں وہاں بھی اس سے ہی برے ہوں گے اور کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ٹھیک ہوتی نظر نہیں آتی دیکھیں لوگ بہت پریشان ہیں اور مہنگائی نے ان کو جو ہے تنگ کیا ہوا ہے اور بزنس والے بہت پریشان ہیں انہوں نے اپنے میلوں میں فیکٹیوں میں لوگ نکالنے چھانٹی کی ہے ڈاؤن سائزنگ کی ہے ایکسپورٹ آرڈرز لوگوں کے نہیں مطلب کہ کوئی مل رہے اور باہر سے ایمپورٹ ایل سی اے نہیں کھل رہی تو زیادہ ہے کہ کاروبار زندگی کافی حق تک سفر کر رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ یہ ساری باتوں کے لئے مضبوط فیصلے لیا جا سکتے ہیں کوئی اپنا کفایت شاری کی طرف مضبوط پروگرام بنایا جا سکتا ہے لوگوں سے قربانی اگر مانگیں پاکستانی قوم قربانی دینے کو بھی تیار ہو جائے گی لیکن مجھ اب دیکھتی ہے کہ اپنے لیڈرز کا حال جو بڑے بڑے کافلوں میں وہ پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہیں بڑے بڑے ہوتلوں میں جا کے بڑے بڑے وفود باہر جاتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ اعتماد کا رشتہ جو ہے لیڈرز کا اور عوام کا وہ کمزور پڑتا ہے اور وہ ان کو اعتماد نہیں ہوتا حضرت میں آپ کو بتاؤں اگر یہاں کوئی اچھا لیڈر ہو جس پر لوگوں کو اعتماد ہو اور وہ کہے کہ ہمارا اور آپ کا ملک مشکل میں ہے ہم ڈوب رہے ہیں آپ بہار سے آپ کے پاس جو پیسے ہیں جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کو بھیجیں کرزے ہستہ کی سور میں بھیجیں جب ہمارے پاس ہوں گے تو واپس کریں گے تو یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے جو دس بارہ عرب ڈالر کا ہم کو شارٹ فال آتا ہے کرزے اتارنے کا اور سوٹ دینے کا کہ اس پر ہم قابو نہ پا سکیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ قوم صحیح معنی ہو موٹیویٹ ہو کوئی اچھا لیڈر ہو قادر صاحب کے پائے کا یا ایسا کوئی لیڈر تو یہ آپ کے سارے کرزے اتارنے کے لیے بھی قوم میں خانمیں سخت رکھی ہے ایسے کام کرنے کا لیکن اعتماد تو ہو لوگوں پر وہ تو کہیں گے یہ کھا جائیں گے پیسے مارے مطلب یہ ہے وہ اپنا جنرل صاحب میں آپ کو بتاؤں جتنے تک کو پاکستان کے اندر اس ٹیم حالت یہ ہے کہ ہم تو گرونٹ ریالٹیز میں میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ لوگ جہاں سے بزنس میں بھاگ رہے ہیں پیسہ جہاں سے باہر جا رہا ہے اور دھڑو دھڑ جا رہا ہے اور جہاں جو ہے بالکل حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن یعنی ایسے حالات پہلے کبھی خراب نہیں دیکھے کہ اس ٹیم باہر سے پیسہ آنا تو بالکل بند ہو گیا ہے اور جو پاکستان کے اندر پیسہ ہے وہ باہر جا رہا ہے اور لوگ جو بزنس میں ہیں وہ بھی باہر بھاگ رہے ہیں اور جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی باہر جا رہا ہے تو اب پرابلم یہ ہے کہ یہ سیچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ملکی حالات کو ہمیں دیکھنا ہوگا کیونکہ معاشی حالت ہماری بہتر ہے تو ہماری سٹرنکت ہمارا ڈیفینس سب کچھ بہتر ہوگا اگر معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جو کہ اس ٹیم اپتر ہیں برے سے برے معاشی حالات ہیں اس ٹیم ملک کے تو وہ اگر آئی ایم ایف دے ہی دیتی ہے اسے کو فیصلہ ہو ہی جاتا ہے تو اس میں کون سا تیر لگ جائے گا وہ پھر جولائی میں پھر ان کو دینے ہے تو آپ جو ہے نا یہ رانمائی فرمائیں کہ اگر چارٹر آف ایکانومی کا کوئی سلسلہ ہو جائے کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ کوئی گورنمنٹ آٹھ دس سال ایکانومی پالیسیوں کو چینج نہ کر سکے تو میرا خیال ہے اس میں بہتری کے امکانات ہیں بلکل ہیں لیکن دیکھیں میں آپ کی باقی باتوں سے متفقی ہوں لیکن باہر سے پیسہ بلکل آنا بند نہیں ہوا جو باہر ہمارے لوگ مزدور کام کرتے ہیں سعودی عرب میں ابودابی میں گلپ کنٹریز میں وہ اپنے فیملیز کو پیسہ بھیجتے ہیں وہ فرڈک چینج کی شکل میں آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں ساڑھے اکتیس ارب ڈالر ایک سال میں آئے ہیں اور بیس پچیس تک تو پہنچ جاتے ہیں مارچ کے مہینے میں سٹیٹ بینک کی فگر اچھی تھی کہ لوگوں نے عید کو اس سلسلے میں کافی ریمنٹیزز باہر سے کی وہ بند نہیں ہوا ہے لیکن بات یہی ہے کہ کچھ پروڈرام شروع کیے تھے راست اور دوسرے ڈیجیٹل وغیرہ جس سے کوئی بہتری آنی شروع ہوئی تھی جہاں تک تعلق ہے کہ ملک سے محبت اپنی جگہ لیکن جہاں پر بزنس کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے کیپٹل وہاں سے بار فلائی کرے گا یہ ایک اصول ہے اس کو کسی صورت میں آپ نیشنلزم کے نام پر محبت بیوطن کے نام پر نہیں روک سکتے وہیں جائے گا جہاں سے اس کو سیفٹی ملے گی اور اس کا منافعہ بڑھے گا اور جب حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ واپس بھی پھر آ جاتے ہیں اور واقعی بات یہ ہے چارٹر اف اکانومی چارٹر اف اکانومی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہماری انکم ہے اس سے ہمارا ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہے اور جس دن ہمارا بجٹ بنتا ہے تو چار ہزار سے پانچ ہزار سے چھ ہزار ارب روپے جو ہے ہمارے شارٹ فال خسارہ ہوتا ہے پہلے دن تیر جون کو جب بجٹ پاک ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دولرز کس طرح پیدا کرنی ہے وہ کس طرح ایکسپورٹ بڑھانی ہے ڈالر کہاں سے آئیں گے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ملک میں اگر سر روڑ کے بیٹھ جائیں آپ ڈائمز بنا لیں جو ہمارے زمینے کارٹس میں نہیں ہیں ان کو انڈر کارٹس میں لے آئیں اچھے بیچ لے آئیں اچھے کیڑے مار دوائی لے آئیں وقت پہ فائٹلائزر دے دیں تو یہ ایک سال کے اندر ڈیرھ سال کے اندر کارٹن کی ایک اچھی فصل ہو جائے گندوں کی اچھی فصل ہو جائے گننے کی اچھی فصل ہو جائے تو پھر جو ہے بہت تیزی کے ساتھ حالا ٹھیک ہو سکتے ہیں ملک میں گیس کے ذخائع کے جس طریقے سے ہونے چاہیے ایکسپوریشن مادانیات کی وہ نہیں ہو رہی ریکوڈک کو تیز کیا جا سکتا ہے دوسری سب سے بڑی دولت ہماری ہے وہ ہمارا یوک ہے ان کو آئی ٹی میں اگر ہم بہت زبردست کلی ڈیولیممنٹ کے ایک بہت میسیف پروڑام چلائیں تو ہم جو بہت تیزی کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ آئی ٹی کی بڑھ رہی ہیں وہ بہت اس سے ہم کو حامدنی ہو سکتی ہے تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس پر سوچیں ہر وقت ٹیلیویجن پہ آج یہ کوٹ نے کہہ دی آج اس نے یہ بیان دے دی آج اس نے یہ ویڈیو نکال دی تنگ پڑ گئے ہم یہ چیزیں دیکھ دیکھے کہ وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے بھائی ملک ڈوب رہا ہے اور ہم کس قسم کی بحث میں پڑے ہوئے تو یہ باتیں سوچنے کی ہمارے پلاننگ کمیشن کو بھی اور ہمارے جو دماغ ہیں ایکنومک وزرز ہیں ان کو بیٹھ کے یہ منصوبے بنانے چاہیے اور کوئی عمل کرنا چاہیے لیکن وہ جو میں چارٹرہ ایک آنٹ میں کی بات کر رہا ہوں اس میں پالیسیوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ایک اور میں ٹاتی ہے چھ مہینے بعد سال بعد وہ نئی پالیسی دے دیتی ہے اس سے سرمایہ دار جو ہے انویسٹر جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے یہ ہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو پالیسی ہیں اچھی ایک دفعہ بنیں کوئی حکم ہوتا ہے وہ اس پر چلے یہ پرانی حکومت کے منصوبیں ان کو ٹیم کی فنڈنگ بند کر دو فلاں کی فنڈنگ بند کر دو نہر بن رہی تھی تو اس کو مت بناو زمینیں جو آباد کر رہے تھے نہیں اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کو روک دو یہ پرانی حکومت کا بورڈ لگا ہوا ہے صحیح ہے کہ اس قسم کی ہم آخبت نازلیس پالیس سے افتار کریں گے تو ملک کے ساتھ بڑا ذاتی ہے یہ اور وہ جو آپ باہر کی انویسمنٹ تو ضرور آ رہی ہے جن کی فیملیز ادھر رہتی ہیں عید پہ پیسے آتے ہیں وہ لیکن جس طرح انویسٹرز جو پاکستان میں دولت انویسٹ لوگ کرنے لگ گئے تھے نا شروع آت ہوئی تھی وہ بند ہو گئی ہے جو آپ مارے اوورسیز پاکستان لوگوں کو جب لوگوں کو یہاں پر ایک امن و امان نہیں ملے گا جو کوئی انڈسٹری دکھا رہا چاہے اس کے لئے بڑی مشکلات ہوں گی اپرووز لینے میں لوگ تنگ کریں گے ان سے پیسے مانگیں گے اور یہاں کے روڈ ریگولیشن بڑے سخت ہوں گے وہ فرینلی بزنس ایٹماسفیر نہیں ہوگا تو کون آکے یہاں سرمایہ لگائے گا وہ تو اپنے جہاں جا کے لگائے گا جہاں اس کو منافع ملے تو ہم کو یہ پالیسی میں ٹھیک کرنی ہے اپنے قوانین بھی ٹھیک کرنے ہیں فارن ڈیرٹ انویسمنٹ بہت کم ہو گئی ہے ابھی کم ہو گئی ہے سر کم ہو گئی بہت اور اس میں سندھ کیا کیا پوزیشن دیکھتے ہیں دیکھیں سندھ کو بے انتہا نقصان ہوا ہے یہ جو سلاب آیا تھا کیونکہ سندھ کا سندھ پاکستان کی پچیس فیصد زراد کی دولت پیدا کرتا ہے تو اسے اکیلے کی فصل تباہ ہو گئی گندوں کی ببائی جو ہے جو بہت سے علاقوں میں نہیں ہو سکی کباز کی جو ہے وہ فیل ہو گئی نقصان ہو گیا تو اب یہ سندھ اس سے اٹھ رہا ہے پانی اتر گیا ہے کافی حد تک تو یہ سلسلہ ہے باقی کراچی والے ٹیکس دیے چلے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو اور نائے ٹیکس آتے جا رہے ہیں وہ ملک کا کاروبار میں اپنے حصہ ڈال رہے ہیں نہیں تو کیا کارکردگی کیسی ہے جیسے بلاول نے بیانوں تک اور ٹی وی تک تو ہم اچھی بات سنتے رہے کہ وہ جو ہے اس فلڈ میں انہوں نے بڑا کام کیا اور لوگوں کی عبادکاری اور لوگوں کی مسائل کو کافی حل کیا اتنا بڑا میسیب وہ نقصان تھا کہ اس کا سمالنا آسان نہیں تھا اب بات یہ ہے کہ اگر زمین کا سلوپ ایسا ہو کہ وہ پانی کے نکلنے کا کوئی نکاس کا راستہ ہی نہ ہو اور سورت کی شون سے ایوپریشن یا کوئی ایسا تو یہ ایک بہت مہنگا اور مشکل وقت تدہ پروسیس ہے لیکن اس حکومت پھر بھی محنت کر رہی ہے کام کر رہی ہے ہیلتھ میں انہوں نے کافی جو ہے اچھے پروجیکٹس چلائے ہیں اور ہیلتھ میں کافی فیسیلٹی نئی نئی کریئیٹ کی ہیں انہائی سی ویڈی میں بھی جمبٹ میں لیور ٹرانسپلانٹ اس قسم کے جو ہے اور یہ سوٹ جو ہے ہمارا اس قسم کے لوگ ان سب کو بہت سپورٹ دیتے ہیں انجیوس کو سپورٹ دیتے ہیں تو اس لحاظ سے ہیلتھ کے سیکٹر میں اچھا کام ہوا ہے ہیلتھ کے سیکٹر کے علاوہ فلاڈ میں بھی سسندھ گورنمنٹ نے میرا کیا لے کوشش کی ہے اچھا کام کرنے کی کوشش تو کی ہے کوشش تو ظاہر ہے کی ہے کیونکہ کوشش نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ عوام ان سے ناخوش ہوں گے پھر عوام ان کو ظاہر ہے سپورٹ نہیں کریں گے وہ اپنی سمیداری بھی بنتی ہے حکومت کی ہر لحاظ سے اخلاقی بھی کہ وہ ان کو جلد سے جلد جو ہے وہ اتنا بڑا میسیف فلٹ تھا کہ اس کا سمحلنا اس کے اثرات کا آسان نہیں تھا پہلے تو لوگوں کی زندگی بچائی جائے سیف جگہ اوپر پھر ان کو ڈیزیز سے بچائے جائے پھر ان کو کھانا پچائے جائے یہ گھر بنانا اور زمین کو بحل کرنا تو بات میں پرائیٹی تھی اصلی چیز تو یہ تھی ان کی جان بچائی اور یہ ابھی تو معاملات کافی بہتری کی طرف چلے گئے ہیں سلاب دوبارہ آبادکاری کافی تو جنرل صاحب پھر ہم اور آپ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے سیاسی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل دے کر سکتے ہیں اور جو دعا ہم سے ہو سکتی ہیں لوگوں کو کنوینس کرنے کی ان کو سمجھانے کی وہ دوا بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تینک شو جنرل صاحب تینک شو جی اسٹاک گوندل ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا خان صاحب میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ پتا کیا تھا کہ آرمی چیف نے پارلیمنٹ میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ کے دوران کہا کہ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بیعث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے تو یہ آرمی چیف کی طرف سے ایک پیغام تھا یہ ایک خواہش تھی اس کے طریقے کار کیا ہوگا اور جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی عدم اس تحقام حروج پر ہے تحریک انصاف اور پی ڈی ایم آپس میں بات تک کرنے کو تیار نہیں ہیں تو ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا عسکری اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کوئی اہم کردار ادا کرے گی یا بلکل نہیں تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو چلے ان کیمرہ اجلاس کی بات تھی اس سے پہلے انہوں نے نیوی کی ایک پاسنگ آٹ پریڈ کا ذکر کیا اور اس کی اندر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف تو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ تمام سٹیک اولڈرز جو ہیں وہ آپس میں اتفاق رائے کے ساتھ یہ جو اس طریقے سے سیاسی عدم استحقام ہیں اس کے حوالے سے معاملات تعل کریں لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب دو بچوں کے درمیان لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو کوئی بڑا ان کے درمیان صلح کرواتے ہیں اب اگر جو سیاسی عدم استحقام ہیں اس کو ختم کرنا ہے تو یا جوڈیشری نے کرنا ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک اہم کردار ادا کرنے اب جوڈیشری کی باتیں پی ڈی ایم کے لیے ناقابل قبول ہیں اور اسکری اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ بلکل اس حوالے سے غیر جانمدار رہے گی تو پھر بظاہر ایسنگ نظر آتا ہے کہ یہ سیاسی عدم استحقام بھی اسی طریقے سے چلتا رہے گا گوندل صاحب یہ جو ہے یہ بتائیں کہ یہ جو پریس کانفرنس اس کا موٹف کیا تھا کہ اچانک پریس کانفرنس کرنی پڑی ڈی جی ایس پی آر اے سر بظاہر دو طرح کی اس کے اندر ٹیزیں تھی ایک تو یہ تھا کہ جیسا کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے آلیا واقعات کے اندر تیزی آ رہی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں سے اگاہ کیا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی صورتحالی ہے کہ دہشتگرد ناصر اور ان کے سہولت خاروں کو ختم کرنے کے لئے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ستر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کرنے پڑ رہے ہیں یعنی سیکیورٹی فورسز پولیس اور لا انپورسمنٹ ایجنسیز جہاں پر روزانہ ستر کی تعداد کے اندر جو ہے وہ خفی اطلاعات پر مبنی آپریشنز کر رہے ہیں تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی اندرونی صورتحال اور دہشتگردوں کی صلاحیت کس قدر ہے اور دوسرا یہ پیغام دینا تھا کہ فوج جو ہے جو بھی سیاسی عدد میں استحقام ہے جو بھی سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بالکل غیر جنبدار ہے اور وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی نہیں لیکن یہ بتائیں جنرل عمجل شعیف صاحب کے بارے میں سنیں کوئیسٹن ہوئے ڈیفرنڈ لوگوں نے کوئیسٹن کیے تو کیا جواب تھا جی وہاں پر جنرل عمجل شعیف کا ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ یہ کہا گیا کہ عدل رانجہ کی بات کرتے ہیں عدل میجر عدل راجہ حیدر میندی اس کے ساتھ ساتھ وجات سید خان تو یہ ایک منظم ٹولہ ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے خلاف آپ کیا کریں گے کیا آپ بالکل چپ کر کے بیٹھ جائیں گے آپ صرف برداشت کریں گے تو اس کے اوپر ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر کوئی کسی جج کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے خلاف اس کے عزت کا دعویٰ داہر کیا جاتا ہے کیس لڑا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کے کہنے کے اوپر کسی کے ایجنڈے کے اوپر بھی کام کر رہے تو ہم اس کے خلاف قانون کے اندر جو بھی قانونی کا روائی کی جا سکتی ہے وہ کریں گے اور ماضی کے اندر اس طریقے سے مثالیں ملی ہیں سپیسیفک جنرل امجر شویب کے حوالے سے پھر زیادہ بات نہیں کی گئے تو اس کا یعنی آپ مقصود ہے کہ یہ بڑی سالٹ گفتگو جو لگتا تو تھا کہ یہ بڑی اچھی بات کہ آئینی طور پر گورنمنٹ کے آئینی تعلقات ہیں گورنمنٹ سے اردید کی گورنمنٹ سامنے آئے گی تو دیفنیلی وہ پروائیٹ کریں گے جی سپریم کورٹ کے حوالے سے جیسے جنرل صاحب نے بھی بات کی ہے کافی انہوں نے سالڈ پوائنٹس کو ریز کی ہے سپریم کورٹ نے چکے کہا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاستدانوں کو خود حل کرنے چاہیے اور جو وزیر قانون ہے ان کے آج کے بیان میں ایک نظر آئی ہے چیز خان صاحب یہ ہے کہ سیاسی معاملات کو عدالت نہیں لے جانا چاہیے اور عدالتوں کو سیاسی معاملات پر احتیاط پرتنی چاہیے اور کتنی احتیاط برتی جائے اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں احتیاط نہیں برتی جا رہی ہے عدالت کی جانب سے نہیں اور کتنی کو برتی جا رہی ہے تو کتنی خان صاحب ایک وینڈو اوپن کر کے دی ہے جو چیف جسٹیس ہے انہوں نے ہمیں کہ بیٹھے مل کے بیٹھے جس کی آپ بھی اس کو پوائنٹ کرتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گفتگو کی جائے اور چیف جسٹیس بھی وہی بات کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ احتیاط نہیں ہے تو پھر مزید کیا راستہ ہونا چاہیے عدالت کو کیا روم کیا ہونے یہ تو باتیں ہیں نا عملن تو کوئی عمل نہیں ہو رہا تو وہ تو پولیٹیشنز کریں گے نا خان صاحب عملن تو عدالت کا کام ہوگا یا پولیٹیشنز کا پولیٹیشنز کا کام ہے نا پولیٹیشن عمل کریں گے تو ٹھیک ہے اس میں مزید گفتگو کرتے ہیں خان صاحب میں کاسیم علی نے جوائن کیا بیروچی فلاہور نے جی ویلکم کاسیم کاسیم آج میری بھی گفتگوئی ساکم نصار صاحب سے اور آپ کی بڑی ڈیٹیلن گفتگوئی کیا کہتے ہیں ساکم نصار صاحب کیوں وہ تو میرے مجھے تو وہ جو کہہ رہے تھے تو بڑے وہ بڑے وہ لگ رہے تھے ماشاءاللہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے جس طرح اور بڑا وہ دل بڑا دلیری بتا رہے تھے لیکن کچھ معاملات خراب کچھ کیوں کیا کہتے ہیں بھئی یہ کیوں جو ہے نا چیزیں سامنے آ جاتی ہیں بار بار عجیب خان صاحب جو آپ کے ساتھ ان کی بات ہوئی پھر میرے ساتھ بات ہوئی اور ڈیٹیلنٹ بات ہوئی لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کو دنائی نہیں کیا اور انہوں نے اندیا دیا ہے کہ جو ہیکر بھوا ہے جو ان کی کال ڈیکارڈ کال ہے ان کے خلاف وہ کاروئی کرنے جا رہے ہیں اور یہ بڑی ایک تہم ایڈویلپمنٹ ہے کہ انہوں نے اس کال کو دنائی نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ جو پتلے آڈیوز آئی ہیں وہ حقیقت پر مبنی تھی وہ غلط نہیں تھی کیونکہ ساکرم 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 مال تو دکھایا بھی نہیں جاتا یہ کم بخت تو اس کی تشیر کر رہے ہیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ بھی ایسا کرے ہیں میں ان پر لانت بھیجتا ہوں پھر انہوں نے گپتگو کرتے ہوئے کہا اور یہ گپتگو آپ سے بھی ان کی ہوئی اور میری بھی میرے سے بھی ہوئی پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک پروفیکشن نائر ہوں اور کسی کو بھی مشورہ دے سکتا ہوں میں نے کونسی پاکستان سے خلاف بات کر دیا اللہ معاف کرے یہ ان کا انداز کا انداز ہے گپتگو تھا پھر انہوں کا یہ کہنا تھا جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ شباشری پر تو انہیں عدالت لگ سکتے تو انہوں نے یہ اس کا جواب دیا کہ میرے پاس یہ کیس نہیں ہے اور میرا اس کیسے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ نہیں دے سکتا اور پھر میں نے ان سے سوال کیا کیونکہ آپ بھی دوسری طرف ان کے ساتھ اٹیج تھے اور آپ بھی ان سے بات کر رہے تھے تو جو باتیں انہوں نے آپ کے ساتھ کی وہی باتیں انہوں نے میرے ساتھ کی تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا تو ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسیب تھی اور وہ گستے میں بھی تھے اور میں نے سہلی دفعہ جو ہے وہ ساکر نصار سب کو اتنا گستے میں یہ آپ کی کاسم بات ٹھیک ہے میں نے بھی آج پہلی دفعہ ان کو اس طرح دیکھا نارمالی وہ بڑے حوصلے اور سبر سے بات کرتے ہیں سبر سے بات کرتے ہیں لیکن آج ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ گستے بھی اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے انہوں نے اس کال کو ڈنائی نہیں کیا وہ اس کا مطلب ہے کہ انٹریکسی وہ مانتے ہیں کہ یہ کال انہیں کی ہے لیکن کیونکہ انہوں نے اس کو آپ کے آگے بھی اور میرے آگے بھی انہوں نے یہ اس کو ڈنائی نہیں کیا اور انہوں نے اس چیز کو سب کیا اور وہ اس بات پر انہوں نے بار بار زور دیا ہے کہ کیونکہ آڈیو سے کوئی انہوں نے ان کا یہ طرف ہے کہ کوئی گھنجال نہیں مچا اور کوئی دلدہ نہیں آجا یہ چوری کا مال ہے چوری کا مال نہ بھی سکتا ہے نہ تشیر ہو سکتی ہے کیا میں پروفیشنل نہیں ہوں ان کا یہ بار بار لگتاک میں ایک ریٹائرڈ ہو چکا ہوں میں ایک چیز جفتیز رہا ہوں پاکستانزہ میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں اب میں چیز جفتیز نہیں ہوں لیکن میں ایک مقلیل تو ہوں ایک پروفیکشن لائٹ تو ہوں تو ان کا چیمبر بھی ہے پر مال میں وہاں پہ وہ کیسز بھی لیتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے کیسز میں وہ پیش بھی ہوتے ہیں تھنک جو کاسم صاحب تھنک جو ویری مچ شاہ خان صاحب یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ اس پر کوئی قانونی چارہ جو ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی کون who is releasing it یہ آڈیو کب تک معاملہ چلے گا سلطلہ نہیں قانونی چارہ قانون تو اس کے لیے موجود ہے لیکن چارہ جو ہی تو کوئی کریں گے تو ہوگی کیونکہ قانون تو موجود ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کے بغیر ہاں پاک آڈیو لیکس نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اور کافی نقصان اور آگے بھی خان صاحب دیکھتے ہیں آڈیو لیکس زیادتی کی بات ہے اور مذاکرات پر خان صاحب کیا کہیں گے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے مذاکرات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یا نہیں بات باتیں تو ہو رہی ہیں جو کہ اچھی بات ہیں لیکن اللہ کرے کہ ہوں خواہش یہ کہ مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ معاملات حلقی اجازت کے ناظرین اقتصادی معاشی معاشرتی بہران تمام کرائیسیز چل رہے ہیں اور بولزار فائٹنگ اور اب دیکھیں گے کہ آپ پیشرفت کیا ہوتی ہے حکومتی معاملات میں ملک کی جانب بڑھتا ہے اگلے پروگرام میں خان صاحب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ